اسلام علیکم میرا نام امبر ہے سبق نمبر گیارہ سلطان مراد اور میمار ہمارے برادر اسلامی ملک ترکی میں ایک بادشاہ سلطان مراد رہتا تھا اس بادشاہ نے کافروں سے جنگیں لڑ کر ترکی کے علاقے میں اضافہ کیا سلطان مراد کو مارتے خاص طور پر مسجدیں بنوانے کا بہت چھونک تھا ایک دفعہ سلطان مراد نے ایک آلی شان مسجد بنوانا چاہی اس کے لئے اس نے دور دور سے ماہرین تعمیرات بلوائے ان میں سے ایک میمار اپنے کام میں بلا کا ماہر تھا پر چھاہ نے مسجد کی تعمیر کے لئے اس سے چن لیا اور اس سے کہا کہ فلاں جگہ ایک ایسی شاندار مسجد بنا دو جسے دیکھ کر لوگ اش اش کر اٹھیں اس نے سر جھکا کر کہا جناب میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ مسجد آپ کی مردی کے مطابق تعمیر کروں بچہ نے اسے تعمیر کا سارا ساد و سمات اس جگہ پر مہائیہ کر دیا ممار اللہ کا نام لے کر مسجد کی تعمیر میں مصروف ہو گیا مسجد تعمیر ہونے میں ایک ارسہ لگ گیا جب مسجد پوری طرح تعمیر ہو گئی تو ممار نے پانچہ کو اطلاع دی سلطان مراد اشی خوشی اس جگہ پہنچا اگرچہ ممار نے وہ مسجد بڑی محنت اور دل لگا کر بنائی تھی اور اپنی ساری محنت اس پر خش کر ڈالی تھی لیکن خدا جانے سلطان مراد مسجد کی محنت کس قسم کی بنوانا چاہتا تھا اسے تو وہ ہمارا درہ بھی پسند نہ آئی جس کے سبب اسے ممار پر بڑا خصہ آیا سلطان مراد نے آؤ دیکھا ناتا اور جھٹ حکم دیا کہ اس ممار کا ہاتھ کٹ دیا جائے اسی وقت بیچارے ممار کا ہاتھ کٹ دیا گیا ممار نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اگر اس کے خلافتاوہ نہ کیا گیا تو آئندہ میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی اس قسم کی نائنصافی ہوگی چنانچہ وہ قاضی کی دیالت تک پہنچ گیا اس نے کہا جنابِ یالی آپ کی شریعت پر سختی سے کاربند ہے اور اس کے معافل ہے میں آپ کی دیالت میں فریاد لے کر آیا ہوں میں کسی حاکم قضاتی غلام رہی ہوں محنت کر کے حلال کی روزی کماتا ہوں پھر میرے ساتھ بلا وجہ کا ظلم کیوں باچہ نے میرا یہ ہاتھ کٹوا دیا ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر قرآن کریم کی روح سے اس نائنصافی کا فیصلہ کریں قاضی کو جب ہاتھ کٹنے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہیں بڑا دکھ ہوا قاضی نے اسی وقت سلطان مراد کو اپنی علاقہ میں طلب کر لیا سلطان کو جب قاضی کا حق پہنچا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اب تو فیصلہ قرآن کی روح سے ہوگا تو اس کے تو جیسے ہوش پر گئے چارونہ چار قاضی کے لیل میں پہنچا قاضی نے کہا اس وقت آپ یہاں مجرم کی احتیت سے آئے ہیں لہذا مجرموں کے کٹیرے میں کھڑے ہو جائیں یہ بھی ایک عجیب اور کہران کن منظر تھا کہ ایک طرف تو ملک کا حکمران مجرم کے طور پر کھڑا تھا اور دوسری طرف ریایا کا ایک آدمی فریادی کی صورت میں گردن اٹھائے قاضی کے فیصلے کا منتظر تھا اسلام کی یہی وہ شندہ روایت ہے جو کسی اور مذہب میں دیکھنے میں نہیں آتی سلطان مراد نے جلدی معافی مہنتے ہوئے کہا میں اپنی سرکت پر بہت شرمیدہ ہوں میں اپنے بچاؤں کے لیے کوئی دلیل یا بہانہ پیش نہیں کروں گا قاضی نے سلطان کے اس جرم کے اطراف کے بعد ایک قرآنی آیت پڑی جس کا مفہوم یہ تھا اے اقل مند لوگوں کساسی میں تمہاری زندگی ہے یعنی خون کے بدلے خون اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہی سے تمہارا معاشرہ پر امن معاشرہ بن سکتا ہے جو کوئی کسی کا ہاتھ کٹے بدلے میں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا قاضی نے یہ بتا کر کہا کہ شریعت کی روح سے ایک عام مسلمان یا ایک گلال اور آزاد آدمی میں کوئی فق نہیں ہے اس لئے بادشاہ کا خون میمار کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں سلطان مراد نے قرآنی آیت سنی تو اس وقت اپنا بازو آگے پھیلا دیا جس کا مطلب تھا کہ میمار کے ہاتھ کے بدلے میں اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے میمار نے جب بادشاہ کوئی ہاتھ پہلائے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا اس سے رہان آگیا اس نے فوراں قرآن مدید کی ایک دوسری آیت پڑی جس کا مطلب ہے کہ اللہ اللہ تمہیں انصاف اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے آیت پڑنے کے بعد اس نے کہا میں سلطان کو اللہ کے نام پر ماف کرتا ہوں ایک آم آدمی نے حکم وقت کو ماف کر دیا شکریہ